اسلام علیکم فرینڈز پائیتن پروگرامنگ کا شمار صفحہ اول کے بہترین پروگرامنگ لینگویجز میں ہوتا ہے لائیس ہم لوگ پائیتن پروگرامنگ کا بیگنر ٹو ایڈوانس کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ لوگ بھی اس کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلیڈ کروں آپ کے پاس کوئی نوٹیفکیشن آ جائے ہم لوگ پائیتن پروگرامنگ کے کورس کا جو سٹارٹ ہے وہ ہم لوگ پائیتن پروگرامنگ کے انٹرڈکشن سے کریں گے اس کے لئے میں نے کچھ سلائیڈز بنا کے رکھی ہوئی ہیں تو آئیں چلیں ان کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اوورویو میں اگر آ جائیں تو ہمیں یہاں پر دیکھیں گے یہ سارے کوششن ہم لوگ دیکھیں گے سو چلتے ہیں اپنی نیکس سلائیڈ کیوں پر یہاں پر ہے what is python سو اس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے python is an interpreted object oriented high level programming language with the dynamic semantics یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ آپ سے انٹرویو کو دران بھی پوچھی جا سکتے ہیں تو آپ نے یہ ڈیفینیشن کی mind میں ضرور رکھنی ہے اس کے علاوہ ابھی یہ میں نے کچھ یہاں پر underline کی ہوئی جیسا کہ interpreted interpreted actually ہے کیا سو میں یہاں پر آپ کو پیٹس میں جا کے دکھا دیتا ہوں let's suppose یہاں پر ایک ہوتا ہے interpreted اور ایک ہوتا ہے compiler جو java اور css ہیں یہ compiler based programming languages ہیں جبکہ جو python ہے یہ interpreted based programming language ہے سو interpreted اور compiler میں بیسکلی فرق کیا ہوتا تو لیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ نے let's suppose پانچ لائنوں کا پروگرام لکھا ہے اور تیسری لائن میں اگر آپ نے کوئی mistake کر دی ہے تو python میں اگر آپ python جو کہ interpreted language ہے یہ کیا کرے گی اس کا جو یہ اس طرح سے function کرتی ہے کہ جب بھی آپ لوگ کسی پروگرام کو اس کے اوپر execute کرواتے ہیں تو یہ one by one ہاں لائن کو read کرتی ہے سو اگر یہ one by one read کرے گی تو پہلی لائن تو لوگ کے یہ اس کو بالکل correct کر دے گی اس کو read کر لے گی ابھی دوسری لائن کو بھی یہ کر لے گی read تیسری لائن میں یہاں اس کو error دکھ رہا ہے تو یہ یہاں پر رک جائے گی اور اگلی جو کوئی بھی لائن جو execute نہیں ہو پائے گی یہ تو ہو گیا جو ہے interpreted اگر آپ لوگ جیسا کہ جاوہ اور css جو ہیں وہ کمپائلر بیسٹ پروگرامنگ لائنگویجز ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں آپ نے سیم پانچ لائنوں کا پروگرام لکھا کمپائلر میں سو یہاں پہ آپ نے کوئی mistake کر دی نمبر تھری لائن پہ جس طرح سے آپ نے اس لائن پہ کی تھی سو کیا ہوگا آپ کا جو پورا پروگرام ہے وہ نہیں read ہو پائے گا کیونکہ اس کے اندر جب تک یہ error جو ہے وہ result نہیں ہوگا آپ کا پروگرام جو ہے وہ execute نہیں ہو پائے گا یہ difference ہے basic interpreted اور کمپائلر بیسٹ پروگرامنگ لائنگویج میں ابھی چلتی ہے آپ نے next point کی اوپر جس کے اندر ہے object oriented object oriented کا مطلب یہ ہے کہ python کو آپ صرف ایک particular project کی اوپر صرف نہیں use کر سکتے جیسا کہ آپ لوگ let's suppose کر رہے ہیں کہ website development کر رہے ہیں اس کے اندر ہی صرف آپ لوگ python کو use نہیں کر سکتے آپ لوگ کسی بھی project کے اندر اس کو use کر سکتے ہیں جیسا کہ data science کے اندر آپ لوگ use کر سکتے ہیں app development میں use کر سکتے ہیں gaming development میں use کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ کسی بھی project کے اندر اس کو use کر سکتے ہیں ابھی next ہے high level programming language یہ تھوڑا important ہے گا اس کو بھی آپ نے زی میں ضرور رکھنا ہے high level programming language کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو ہم لوگ easily as a human ہم لوگ سمجھ سکیں جیسا کہ english میں کوئی character لکھا ہوئے numbers میں کوئی character لکھا ہوئے یا پھر اس کے اندر کوئی special character use کیا گیا اگر کسی language کے اندر اس طرح سے characters وغیرہ ہوں گے so high level programming language ہوگی جن کو ہم لوگ easily understand کر سکیں ابھی یہ ہے کہ dynamics semantics یہ بھی guys یہاں پہ چیز دیکھنے والی ہے کہ dynamics semantics اس طرح سے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ کچھ program لکھا ہے میں یہاں سے پہلے اس کو remove کر لیتا ہوں اگر آپ نے کسی آپ نے کسی variable کو یہاں پہ کوئی value دی ہے دس assign کی ہے value آپ نے اور اس طرح سے آپ نے ایک اور variable کو آپ نے 20 assign کی ہے آپ کو جو dynamic semantics ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو الہیدہ سے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کے اندر جو ہیں یہ value store کر رہے ہیں جب بھی پایتن اس پروگرام کے اوپر آئے گئے تو اس سے automatically پتا چال جائے گا کہ آپ نے a variable کے اندر یہ value assign کی ہوئی ہے اس طرح سے آپ لوگ کافی لمبا code نہیں لکھنا پڑتا ہمیں اور شارٹ سے کورٹ سے ہمارا جو issue ہے وہ بھی solve ہو جاتا ہے ابھی چلتے ہیں اپنی next slide کی اوپر یہ سارے پوائنٹس ہم clear کر چکے ہیں سو ہماری جو next slide ہے اس کے اندر ہے who created python بہت امپورٹن کو اچھا ہے کہ python کو کس نے create کیا تھا python کو create کیا تھا وہ goido وین روسم نے create کیا تھا 1980 میں اس نے conceptualize کر لیا تھا python کو لیکن 1991 میں اس کو جو ہے وہ release کیا گیا کہ آم لوگ بھی اس کو use کر سکے وہ ہم لوگ آگے والی سلائیڈز کے اندر دیکھیں گے سو اس کا جو تعلق ہے وہ تھا نیدرلینڈ سے سو اس نے جو ہے python کو create کیا تھا ابھی ہمارے پاس جو next slide ہے اس کے اندر ہے کہ python کے جو versions ہیں versions of python جو python تھی یہ first time release ہو 1991 میں ٹھیک ہو گیا یہ first time release کی گئی تھی اس کے بعد 1994 میں اس کا one point اور جو اس کا version ہے وہ release کیا گیا جس کے اندر lambda map اور اس طرح سے کچھ additional functionalities add کی گئیں اس کے بعد 2000 کے اندر اس کا python 2.0 جو introduce کیا گیا جس کے اندر garbage collection اس طرح سے additional functionalities add کی گئیں اس کے بعد جو اس کا third version آیا تھا وہ آیا تھا 2008 میں اس version کے اندر بھی کافی سارے ڈیزائن کے اندر جو فلاس تھے کمیاں تھے ان کو پورا کیا گیا اور اس کے بعد جو ابھی ہم لوگ use کر رہے ہیں وہ basically جو python 3 ہی ہم لوگ use کر رہے ہیں اس کا ہم لوگ آنے والی ویڈیوز کے اندر دیکھیں گے کہ ہم لوگ کس طرح سے python 3 کا جو later 3.11.1 so وہ ابھی ہم لوگ آنے والی ویڈیوز کے اندر انسٹال کریں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہم لوگ python 3 ہی use کریں جو کہ 2008 میں جو ہے وہ release کیا گیا تھا ابھی چلتے ہیں اپنی next slide کی اوپر اس کے اندر ہے کہ applications of python python کو ہم لوگ کن کن جگہوں کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں website development آپ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم لوگ جینگو کا framework use کر کے اس کو use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ desktop کے اندر جو graphical applications ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لئے آپ لوگ python کو use کر سکتے ہیں console based applications میں آپ لوگ اس کو use کر سکتے ہیں software development میں use کر سکتے ہیں scientific and numeric apps میں آپ لوگ ان کو use کر سکتے ہیں business apps میں audio and video based applications میں use کر سکتے ہیں 3d application میں use کر سکتے ہیں enterprise application میں use کر سکتے ہیں image processing application کے علاوہ اس کے 20 اوپ استعمالات ہیں جن کے اندر آپ لوگ اس کو use کر سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس اس کے جو ہے کون سی کمپنیاں ان کو use کر رہے ہیں بہت important یہ companies using python so بہت بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے python کو use کر رہی ہیں جیسا کہ youtube کے اندر بھی python کو use کیا جا رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ناسا کے اندر بھی python کو use کیا جاتا ہے so google اس طرح سے ibm quora amazon nokia اس طرح سے کافی بڑی بڑی کمپنیاں جو netflix جیسی کمپنیاں بھی python کو use کرتی ہیں اپنی functionality کو improve کرنے کے لئے so جو netflix ہے یہ ویڈیو کی بفرنگ کو improve کرنے کے لئے use کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ instagram ہے instagram use کرتی ہے جو pictures quality کو improve کرنے کے لئے ویڈیو quality کو improve کرنے کے لئے اس طرح سے جو different companies different functionalities کو بہتر کرنے کے لئے different features کو improve کرنے کے لئے python کی جو ہے وہ help سے ان کو improve کرتی ہیں so اس طرح سے اس ویڈیو کا جو introduction ہے وہ complete ہوتا ہے ابھی ہم لوگ next ویڈیوز کے اندر جو python اور اس کے علاوہ اس کے جو coded determine کو install کریں گے موسیقی